ملتا ہے اوہ ہائی فرنڈز آج جو ہے وہ نوراتری ہے اور نوراتری کا مطلب ہوتا ہے خوشیاں کس پرکار سے خوش رہا جائے اور خوشی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کچھ اوسروں پر ہم خوش ہو جائیں خوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک state of mind کہ کیسے ہم ہمیشہ جو ہے وہ خوش رہیں تو کئی کرتیاں ہم لوگ اپنی لائف میں کرتے ہیں اور وہی کرتیاں جو ہے وہ ہمیں اپنی خوشیوں سے دور رکھتا ہے سب سے پہلے تو خوشیوں کی خوش کرنا بطلہ خوش رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کہ یہاں سے خوشیاں ملے گی وہاں سے خوشیاں ملے گی خوشیوں کے لئے کہیں آپ کو باہر جانے کی جرد نہیں ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خوشیاں ہمارے آس پاس ہی ہوتی ہیں بس اسے محسوس کرنے کی اوشکتہ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سوچنی کی بھی جرد نہیں کہ مجھے خوشیاں کس پرکار سے ملیں گی کہ اقدم سے سوچ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو جس دن آپ نے سوچنا بند کر دیا کہ مجھے جو ہے وہ خوشیاں کس پرکار سے ملتی ہے شاید اس دن جو ہے وہ آپ خوش ہو سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے جو ہے وہ کچھ پوائنٹس نکالا تھا پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا میرے ویچار ہیں اور پلیز آپ ان ویچاروں کو انتے تک سنئے اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا چاہ تو بدلا آپ کی لائف میں آسکے میرے ویچاروں کو اور میں کس پرکار سے خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں ہر سیچویشن میں جو ہے وہ خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں تو پہلا میں نے پوائنٹ نکالا تھا کہ don't be dependent on others for your happiness کہنے کا رہتی یہ ہوا کہ آپ اپنی خوشیوں کے لئے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر dependent مت رہی نارمل ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کے لئے ہم اپنے رشتہ داروں کے لئے کہ ہاں یہ میرا relationship بہت اچھا چاہ رہا ہے میری وائف کے ساتھ میری بچوں کے ساتھ میرے relatives کے ساتھ میرے friends کے ساتھ میرا relationship بہت اچھا چاہتا ہے تو میں بہت خوش ہوں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس دن آپ کے relationship خراب ہوا تو اس دن آپ کی خوشیاں گائب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی خوشیوں کی جو چابی ہے اس کو اپنے relatives کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو اپنے خوشیوں کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھیں اور سوچیں ہمارا relatives بھی تو جو ہے وہ اپنی خوشیوں کے لئے ہمارے اوپر dependent تو جو ویکتی خود ہی علچہ ہوا ہے جو ویکتی خود ہی خوش نہیں ہے وہ ہمیں کس پرکار سے خوش جا سکتا ہے رکھ سکتا ہے دوسرا میں نے ایک point نکالا تھا کہ ہم ہمیشہ اپنی خوشیوں کو post پون کرتے نوکری رکھ جائے گا خوش ہو جاؤں گا شادی ہو جائے گی خوش ہو جاؤں گا نوکری اگنی کے بعد پہلا ویتن آئے گا تو میں تو بہت خوش ہو جاؤں گا یا جب میرے پاس بہت سارے پیسے ہو جائیں گی تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اگدم سے آپ right situation آئے گا اور میں خوش ہو جاؤں گا تو وہ بھی خوش یہ جو ہے ہمیشہ استھائی خوشیوں کے خوج میں رہی تب ہی جو ہے وہ آپ خوش رہ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک تیسرا پوائنٹ نکالا تھا avoid the negativity in your life negativity سے negative لوگوں سے ہمیشہ دوری بینا کے رکھیں avoid کیجئے ان کو تب ہی جو ہے وہ آپ خوش رہ سکتے ہیں اور جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے کندھوں پر ہر چیت کی جمہداری کہ ہاں اس کے لئے تو میں ہی جمہدار ہوں یہ تھوٹ جو ہے وہ اپنی life سے نکال دیجئے ہر جمہداری کو آپ اپنے کندھوں پر نہ لیجئے دیکھیں یعنی میرے کندھوں پر ٹرک کی جتنا لوڈ ہے جمہداری وں کا لوڈ ہے تو میں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا اور کچھ چیزوں کو خاص کر کیا ہوتا ہے کہ ریلیشنشپ کو بہت زیادہ سلجانی کی کوشش سمت کیجئے مال لیجئے کہ کچھ پرابلم جو ہے اس کو فیکٹ مال لیجئے جو ہو پرابلم آپ سے سوال نہیں ہو رہے تو فیکٹ مال لیجئے کہ جو ہے ایکسپٹ کرنا سیکھئے ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا سیکھئے تب ہی جو ہے وہ شاید آپ اپنی جنگی میں خوش رہ سکتے ہیں ہو کی میرے بیچار آپ کو پسند آئے ہوں گے تھوڑا سا تو اسمائل آپ کی بھی لائف میں آئے گا میرے باتوں کو سن کر اور بھی میں اچھی باتیں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھئے سٹڈی مٹریل بھی میں بلکل آپ کو دوں گا جو آپ کا ڈیمانڈ آئے گا وہ میں آپ کو ضرور دوں گا ویڈیو بنانا بھی میری خوشیوں کا انگ ہے اسی لئے شاید میں ویڈیو بناتا ہوں آپ بھی کچھ ایسا کام کیجئے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے so keep happy in your life thank you ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں bye bye خوشی کیا